ویسٹ انڈیز دورے پر ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کے سکوڈ میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں اسی کی اوسط سے رن بنانے والے سرفراس خان کو موقع نہیں ملا تو فینس نے بھارتی چین کرتاؤں پر طرح طرح کے سوال اٹھا ہے کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بدنصیب کرکٹر ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرفراس خان ہے سرفراس خان یقیناً بھارتی ٹیم میں جگہ پانے کے حق دار ہے اور جب اس طرح سے ان کو نظرانداز کیا جائے گا تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سرفراس خان کا لق خراب ہے لیکن کیا وہ دنیا کے سب سے بدقسمت کھلاڑی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں دراصل ایک ایسا بھی کھلاڑی تھا جو ارحال میں بھارتی ٹیم میں جگہ بنانے کا حق دار تھا لیکن وہ کبھی بھی ٹیم انڈیا میں جگہ نہیں بنا پایا چلیے اس ویڈیو میں آپ کو ٹیم انڈیا کے سب سے بدقسمت کھلاڑی یعنی ان لکیسٹ کرکیٹر کے بارے میں بتاتے ہیں امول مجمدار بھارتی اتحاس ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بدنصیب کرکیٹر مانے جاتے ہیں دراصل امول مجمدار نے اپنے کریئر میں فرسٹ کلاس کے 171 مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 48.13 کی عوصت سے بلے بازی کی ہے فرسٹ کلاس کرکیٹ کے 260 پاریوں میں 11,166 رنوے بنا چکے ہیں فرسٹ کلاس کرکیٹ میں انہوں نے 30 شتک اور 60 حرد شتک بھی لگائے ہیں اور تو اور انہوں نے 12 شتک بھی جڑا ہے اس کے باوجود بھی ان کو ٹیم انڈیا کے مکھے ٹیم میں موقع نہیں دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے لسٹ کرکیٹ کے 113 مقابلے کھیلے ہیں جن کی 106 پاریوں میں 38 کی عوصت سے بلے بازی کرتے ہوئے 3286 رن بنائے اتنے شاندار پردرشن کے بعد بھی ان کو انٹرنیشنل لیول پر ایک بھی میچ کھیلنے کو نہیں دیا گیا اور اسی وجہ سے انہیں کرکیٹ اتحاس کا سب سے بدنصیب کرکیٹر یعنی انلکیسٹ کرکیٹر مانا جاتا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن آپ کمنٹ کر کے اس کھلاڑی کا نام ہمیں بتائیے گا جو آپ کے مطابق دنیا کا سب سے انلکیسٹ کرکیٹر ہے